عداب ناظرین جیسا کہ آپ جانتے کہ رمضان شروع ہوتے ہی وادی کشمیر میں جو تربوزوں کی سیل ہے وہ روج پکڑتی جارہی ہے اور اسی کے ساتھ اس رمضان میں وادی کشمیر میں پہلی بار ایک ایسا ریکارڈ رونما ہوا ہے جو شاید ہی آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا جی ہاں بات ہو رہی ہے تربوزوں کی بات ہو رہی ہے رمضان کی تو جو آج کی رپورٹ آئی ہے تو اس کے مطابق کشمیر میں پرتی دن پانچ کروز کے قریب تربوز کی سیل کی جاتی ہے یعنی کہ پانچ کروز کے قریب ہماری کشمیر سے جو بیرونی ریاست سے جو تربوز آتے ہیں وہ پانچ پڑے کے حساب سے پانچ کروز کے آس پاس پر دن پرتی دن جو ہے تربوز کی سیل ہو رہی ہے اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو ابھی فیلال وادی ہے کشمیر میں پرتی دن جو وارٹر میلنز جنہیں ہم انگریزی میں کہتے ہیں اور گرشور پرچھت اسوانان ہندوین اور اردو میں تربوز بولتے ہیں جو ابھی اس کی سیل حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے ریٹس بھی بڑھ گئی ہے اور جو پرتی دن اس وقت وادی ہے کشمیر میں جو بیرونی ریاست سے جو ٹرکس آ رہے ہیں وہ سو کے قریب آ رہے ہیں یعنی کہ ہر دن وادی کشمیر میں سو ٹرکس جو ہوتی ہے وہ لوڈڈ ہوتی ہے ان وارٹر میلن تربوز سے اور جن کا کسٹ ان سو ٹرکس کا کسٹ ہوتا ہے پرتی دن یعنی کہ پانچ کروڑ کے قریب سیل ہوتی ہے تربوز کی وادی کشمیر میں وادی کشمیر سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے اور ابھی جو آج ایک رپورٹ آئی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہر ایک گاڑی ہوتی ہے اس میں جو تربوز کا وزن ہوتا ہے وہ پندرہ سے بیس ٹن کا ہوتا ہے اور جو اب اور ایک بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کہا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ دو سو سے ابھی تو فیلال سو گاڑیوں کے قریب وادی کشمیر میں وارٹر میلن کی گاڑیا آ رہی ہے تربوز کی آئندہ بتایا جا رہا ہے یہ تیدہ دو سو سے ڈھائی سو گاڑیا پترتی دن کے حساب سے وادی کشمیر میں اگر سو گاڑیوں پہ پانچ کروڑ کی سیل ہو رہی ہے تو جب دو سو گاڑیا آئیں گی تو یہ سیل اب دس کروڑ تک ہونے والی ہے تو یہ ابھی تک کی جو ایک اہم خبر آ رہی ہے جو یہ بھی کہنا ہے کہ اب ریٹ جو ہے وہ ان کی جو ریٹ سے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مارکٹ میں جو وارٹر میلن کی ڈیمانڈ تربوز کی وہ حد سے بھی زیادہ پڑ گئی ہے جو ریٹس فکس کی گئی ہے وہ تیس روپیہ پر کیجی کے حساب سے فکس کی گئی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں چالیس سے اوپر پچاس تک بھی مارکٹ میں تربوز اس وقت بک رہا ہے ریپورٹ میں بہرات یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو وادی کشمیر میں اس وقت تربوز بیرونی ریاست سے آ رہے ہیں وہ گجرات اور مدیہ پردیش سے آ رہے ہیں اور جو ابھی پنجاب سے آنی ہے وہ ابھی تیار ہی ہو رہی ہے اور وہ ابھی آنی باقی ہے اور ریپورٹ میں جو یہ بات بھی یہاں پہ دے گئی ہے کہ جو ہر ایک ٹرک وادی کشمیر میں رونما ہوتی ہے تو وہ اس ہر ایک ٹرک میں لگ بک ساڑھے چار لاکھ روپائے کے قریب کے تربوز لوڈڈ ہوتے ہیں تو پانچ کروڈ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے ہر دن کشمیر میں پانچ کروڈ کے حساب سے تربوز جو ہے لوگ گنجوم کر رہے تو یہ ایک بڑی بات ہے